اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس سکس چوتھا سوال اور پانچوہ ہے پری نے ننے خرگوش کی کس طرح مدد کی ٹھیک ہے جب خرگوش کا باپ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس دوران اس پر جانور اٹیک کرتے ہیں یا دروازہ کھٹ کٹ آتے ہیں اور حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں خرگوش کیا کرتا ہے دروازہ بند رکھتا ہے لیکن دروازہ کھل بھی جاتا ہے اور پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پری ہوتی ہے وہ اس خرگوش کی مدد کرتی ہے تو اس کی جو ہے وہ آنسر آپ کی صورت میں لکھیں گے یہ میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں ابھی اور یہ دونوں سوال کرنے کے بعد آج آپ لوگوں نے پھر آپ کو یہ سوال نمبر تین نظر آ رہا ہوگا مندرجہ زیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے سہر سے پاٹے سہر سے پاٹے کا مطلب ہوتا ہے گھومنا پھرنا نصیحت نصیحت یعنی کہ کسی کو کچھ سمجھانا خورا کھانا پینا ترو تازہ فریش بلکل جو ہے وہ تازی کوئی چیز ہونا ہرگز کا مطلب ہوتا ہے بلکل یہ کام آپ نے نہیں کرنا مطلب ہرگز تم نے ہرگز کھیلنے نہیں جانا یا باہر نہیں جانا ٹھیک ہے اور پھسلا آیا پھسلا آیا یعنی کہ جس کو اسی کو جو ہے وہ اپنی باتوں میں لے آنا ٹھیک ہے نا پھسلانے کی کوشش کرنا کسی کو بھی اپنی باتوں میں لے آنا اور دھوکہ دینا یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بھسلا آیا اس کے بعد ہے پھنڈا پھنڈا وہ جو گلے میں پھانسی کا جو پھنڈا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پھنڈا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے منت سماجت منت سماجت کسی کی جو ہے وہ بہت التجاہ کرنا کسی کی کوئی منت کرنا بہت کسی کے آگے ٹھیک ہے اور اس سے مطلب کسی چیز کی درخواست کرنا سہلاب سہلاب کا مطلب تو سب کو پتا ہے توفان وغیرہ ٹھیک ہے جس طرح پانی کا جو ریلا ہوتا ہے پانی کا سہلاب ہوتا ہے اس کو سہلاب کہتے ہیں صحیح اچھا تو پھر آپ نے یہ دو سوال کرنے ہیں دو سوال کرنے کے بعد آپ نے یہ ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے ان الفاظ کے جملے بنانے کے بعد نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں بتاتی ہوں